اسلام علیکم بولیوز و خوش آمدید میں ہوں شہر جی لرشا پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ جلسہ گاہ کے قریب مشکوک بیک سے بارودی مواد بھی برامد ہوا ہے پی ٹی آئی قیادت نے مقامی عدداروں کو کافلے میں شامل لوگوں پر کڑی نظر رکھنے کا بھی ٹاسک سوم دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا شہر اقتدار میں جلسہ تیاریاں مکمل، خدایات جاری، پنڈال میں ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار اسٹیج سچ گیا، کرسیاں لگ گئیں، بڑی سکرینز بھی لگا دی گئیں جلسے کے لیے کارکن پڑ جوش، ملک کے کئی شہروں سے رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے پہنچنے لگے پولیس نے دعویٰ کیا کہ جلسہ گاہ کے قریب مشکوک بیک ملا ہے جس میں سے ہینڈ گینڈ، ڈیٹونیٹرز، تار اور دیگر بارودی مواد برامت کیا گیا پی ٹی آئی قیادت نے کارکنوں کو کسی بھی صورتحال میں اسلحے کا استعمال نہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی مقامی اہدداروں کو قاپلے میں شامل لوگوں پر کڑی نظر لکھنے کا ٹاسک سوپ دیا اسلام آباد کی ذل انتظامیہ کی ہدایت پر سیکیورٹی ریڈ الیٹ کر دی گئی اسلام آباد اور راولپنڈی میں کئی مقامات پر سڑکیں بند ریڈ زون مکمل سیل میٹرو بس سرویس بھی معتل ہے پولیس کی بھار ان اپری جلسہ گاہ کے اطراف پر تینات راولپنڈی پولیس کے نو سو سے زائد اہلکار اور افسران ڈیوٹی پر معمور ہیں اور اس وقت ہم خبر شامل کریں گے وزیراعظم کے مشید رانا سنولا نے بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی اور پی ٹی آئی کو اسرائیلی سیاسی برینڈ قرار دے دیا ہے اسرائیلی ٹائمز نے پاکستان میں انقلاب اور تبدیل علانے کی حقیقت کھول دی ہے اور اس انکشاف کے بعد نومائی کی منصوبہ سازی اور حملوں کی وجوہات مزید واضح ہو گئی ہیں اسرائیل نے بانی پی ٹی آئی جیسے مورے کے حق میں بیان کیوں دیا تھا اس وائے سے مزید چاہنے تھے ہیں نمائندہ بولیوز فاہ چودی سے جی فاہ چودی بتائے گا وزیراعظم کے مشید رانا سنولا نے بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو اسرائیلی سیاسی برینڈ قرار دے دیا ہے جی بالکل وزیراعظم کے مشید رانا سنولا نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل ٹائمز نے پاکستان میں انقلاب اور تفدیلی لانے کی حقیقت کھول دی ہے اس انکشاف کے بعد نو مائی کی منصوبہ سازی اور حملوں کی وجوہات مزید واضح ہو گئی ہیں انہوں نے کہا کہ فارن فنڈنگ اور سماجی خدمت ایک پلاننگ کا حصہ دی جس کا منصد پاکستان کی اسلامی نظریاتی سوچ اور خارجہ پولیسی کو بدلنا تارانا سناؤنا نے کہا کہ پاکستان کو جوری ملک بنانے سی پیک لانے اور معاشی طریقی کو تاریخ کی بلند سرین سطح پر لگانے والے نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے کی پوری کہانی اسرائیلی اخبار کے مضمون پر پڑھ کر سمجھ آ جاتی ہے اسرائیل نے پانی پی ٹی آئی جیسے مہرے کے حق میں بیان کیوں دیا تھا امریکی کانگریس پر قراردات کیوں مضبور ہوئی تھی اس کے سانے پانے سب کھل کر سامنے آگے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی اسرائیلی برینڈ ہے جسے اسلامی طرح دے کر مسلمانوں میں مقبول بنانے کی منظم کوشش کی گئی تھی بہت شکریہ فہد شعودیہ میں تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے وزیراعلی خیبر پختون خانے پی ٹی آئی جلسے کے لیے خزانے کا موں کھول دیا سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال جاری ہے تمام افرادی قوت اور مشینری کو جلسے پر لگا دیا گیا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑیوں پر سفید سٹیکرز لگا دی گئے ہیں صوبے میں امرجنسی کی صورت میں آخر ذمہ دار کون ہوگا چہریوں کی زندگی کی پرواہ نہ حادثات کی فکر خیبر پختون کا حکومت کی غیر ذمہ داری صوبے کے سرکاری وسائل جلسے میں جھوک دیئے صوبائی حکومت نے عوامی خدمتگاروں کو پارٹی کی خدمت پر لگا دیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی گاڑیوں پر سفید سٹیکرز لگا دی گئے ریسکیو اہلکاروں کو ڈھال بنایا جائے گا ایمبولنسنز، فائر ویہیکلز، ایکسیویٹرز، ہیوی کرینر سمیت دیگر مشینری پی ٹی آئی کافلے کے ساتھ ہوگی ریسکیو اہلکار بھاری مشینری کے ساتھ آگے آگے جبکہ کارکنان ان کے پیچھے ہوں گے اس دوران صوبے میں ایمرجنسی کی صورت میں ذمہ دار کون ہوگا سوال تو بنتا ہے سرکاری وسائل کا استعمال کر کے لوگوں کو جلسے میں لائے جا رہا ہے خیبر پختونخواہ کے عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں پریس کانفریم میں وزیر اطلاع پنجاب اصبہ بخاری نے خیبر پختونخواہ حکومت کو آرے ہاتھوں لے لیا کہا کہ وزیراعلا مریم نواز عوام کو سہولیات فراہم کر رہی ہیں مریم نواز عوام صاحبہ نے بیڑا اٹھایا ہے کہ انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو ہاتھ طرح کی ریلیف دینا ہے وہ انہوں نے دے کے رہنا ہے ان کی بکواس کرنے سے ان کے گند بکھیرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب آئی ایک تماشا ہونے جا رہا ہے اسلامباد کے اندر آج پورے سہل استعمال کر کے ان کو وہاں سے یہاں لائے جائے گا مزے کی بات یہ ہے کہ دوسروں کو پٹواریوں کے تانے دینے والے جو ہے وہ جلسہ جو ہے وہ ملتگی ہونے پہ پانچ پانچ ہزار کا ریٹ تھا اللہ جانے آپ جلسے میں آنے کا ریٹ کیا ہوگا لیکن جو چالیس سے زیادہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جو اس وقت خیبر پختون خواہ کے لوگوں کے لیے موجود ہونی چاہیے وہاں پر جو پیشنٹس ہیں جو لوگ بیمار پڑھیں گے ان کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نہیں ملے گی ان کو جو ہے وہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو وہ یہاں پہ سفیز ٹیکر لگا کے ان کو اسلام آباد میں لائے جا رہا ہے یہاں پر بندے پورے کرائے ہیں ریاست کے خلاف منصوبہ بندی کے تحت حملہ کر کے جرم کے کوئی معافی نہیں ملی جلسی کریں روئے پیٹیں یا چیخیں سازاتوں ملے گی ایسا کہنا تھا سینئر وزیر پنجاب مرم اورنگ زیب کا انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ نئے نیب قانون کے تحت ریلیف کی پہلی درخواست نو مئی کے ملزم نے دی کہتا ہے قانون چوروں کو بچانے کے لیے بنائے گیا ہے اور اینارو کی پہلی درخواست موصوف کی اپنی ہے جلسی نو مئی اور ریاست کے خلاف منصوبہ سازی کے جرم سے بچنے کے لیے اینارو کی بھیک ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف شواہد منٹری مقدمے کے جانے بڑھ رہے ہیں یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ان کا مقدمہ وہاں چلے گا وزر دفاع خواجہ صرف نے امکان ظاہر کر دیا کہا یہ سوال بہت اہم ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے فوجی عداف پر مظاہریں کیوں کروائے بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلایا جا سکتا ہے وزیر دفاع خواجہ عاصف کا اہم بیان کہتے ہیں فوجی عدالت میں مقدمے چلتے رہے ہیں ملٹری قوانین کے تحت لوگوں پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ثبوت ملٹری ٹرائل کی طرف لے جا رہے ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا مقدمہ وہاں چلے گا تاہم ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے متعلق تحقیقات تک ان کی رسائی نہیں مگر یہ سوال تو واضح ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ملٹری ٹارگٹس پر مظاہریں کیوں کروائے انہوں نے کہا جہاں جہاں مظاہرہ ہوا فوج کو حدب بنایا گیا اور ایسا لازمان بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر ہوا خواجہ عاصف نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید نے آرمی شیف بننے کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت سے بھی رابطہ کیا تھا یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ حمایت کریں گے تو وفادارین نبھاؤں گا اس کے لیے انہوں نے کچھ زمانتیں بھی دی تھی دوہزار اٹھارہ اور چوبیس کے الیکشن دھاندلی زتہ ہیں اب اہمیت اس عبامی اسمبلی کی ہے یہاں سے قابلین پاس ہوں گے مولانا فضل الرحمن کا لاہور میں گولڈن جبلی خط میں نبوت کانفرنس یوم الفتح سے خطاب کہا عالمی برادری کو پیغام دینا چاہتا ہوں اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا پاکستان کا خاتمہ اسرائیلی پالسی کا حصہ ہے ہماس کے مجاہدین نے قربانیاں دے کر اسرائیل کو للکارا دنیا آج اعلان کر رہی ہے اہل پاکستان اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ امریکہ انسانی حقوق کا قاتل تو ہو سکتا ہے انسانی حقوق کا علم بردار نہیں ہوسکتا ہے بہت سے لوگوں نے کہا اسرائیل کو تسلیم کر لیا جانا چاہیے سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے کراچی میں ملین مارچ کر کے ان کی زبان ایسی خاموش کر دی ہے فلسطین میں ہماس کے مجاہدوں نے جس طرح قربانیاں دے کر اسرائیلی ریاست کو للکارا ہے فلسطین کی آزادی کے لیے آگے بڑے ہیں پچاس ہزار شہدات چھ سات مہینوں میں دے چکے ہیں لیکن جہاں پوری اسلامی دنیا اور یورپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے گانے بچتے رہے وہاں رباب بچتے رہے انہوں نے وہ رباب توڑ دیے ہیں عوامی وزیرالہ کے عوامی انداز بریم نواز تے ریجی خان سے رہو جاتے ہوئے چائے کے ڈھابے پر گاڑی روک لی لوگوں کے ساتھ کھل مل گئی چار پائی پر بیٹھ کر چائے پی شہریوں نے بجلی کے بل دکھائے اور چودہ روپے فی یونٹ کمی پر شکریہ ادا کیا وزیرالہ پنجاد نے کہا کہ نواز شریف کو آپ کے بلوں کی بہت فکر ہے مہنگائے میں کمی ہوئی آٹا چینی کی دالے سبزیاں سستی ہوئی ہیں مزید علیف دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر کی میڈیا سے گفتو کہا کہ کراچی کا ہر منصوبہ چھے سے آٹھ سال تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے ریڈ لائن پروجیکٹ شہریوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جاہیں بہر خدیب ابھی پوشیدہ جزیرے کھلتے نہیں اس کلزے خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ذر پہ قلیمی سے نہ چیرے پاک پہریا جیسے فور ڈائمینشنل فورس کہا جائے تو غلط نہ ہوگا پاک پہریا کی کامیابیوں کی داستان تو بہت طویل ہیں مگر انیس سو پیسٹر کی جنگ کے دران سمندری حدود کی حفاظت اور بھاتی بہریا کو اس کے اپنے ساحلوں تک محدود رکھنا اس قدر بڑے کام تھے جس پر پوری ملکی دفاع کا دار و میدار تھا دشمن کے لیے خوف کی علامت پاک پہریا آج خود محتار اور جدی ساز و سمان سے لیس بہری قوت ہے پاک نیوی کی جانب سے یوم بہریہ انتہائی عقیدت اور ملی جذبے کے ساتھ بنایا جا رہا ہے یوم بہریہ کی تقریبات کا آغاز پاکستان نیوی کی تمام مساجد میں ملکی سلامتی اور کشمیر کے جدہ جہد ازادی کی کامیابی کے لیے خصوصی دعاوں کے ساتھ ہو ایسی پر مزید بات کر لیتے ہیں سلمان عمان سے اور نیول چیف کی جانب سے بقاعدہ طور پر آج کی منازمہ سے خصوصی پیغام بھی جاری کیا گیا سلمان اپ ڈیٹ کیجئے گا پاکستان نیوی آج پورے جوکی جذبے کے ساتھ یوم بہریہ منا رہی ہے یوم بہریہ کے پیچھے آٹھ ستمبر کا وہ تاریخی مارکہ ہے جو کہ پاکستان نیوی کے ساتھ جنگی جہادوں نے سر کیا اور بھارت کے جو دوار کا سٹیشن ہے اسے تباہ کیا دوار کا ایک انتائی اہم ریڈ آر سٹیشن تھا بھارت کا جسے پاکستان نیوی نے تباہ کیا اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑی کامیابی کے ساتھ جو نیول ہسٹری ہے اس کے اندر یہ آپریشیا ورانہ مہارت اور بہترین حکمت امریکی ایک بہترین مثال سمدہ جاتا ہے آج اسی تیز کی مناسبت سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان نیوی کے اندر تقریبات جو ہیں وہ جاری ہیں نیول چیف نے بھی آج اسی مناسبت سے اپنا خصوصی پیغام بھی جاری کیا جنہوں نے آپریشن سومنات کے آپریشن دوار کا کا حوالہ دیا اور کہا ہے کہ پاکستان نیوی کی تاریخ میں یہ آپریشن اور اس آپریشن میں حاصل ہونے والی جامیابی ہمیشہ سنیری حروف میں لکھی جائے گی نیول چیف نے اپنے پیغام میں خاص طور پر جو عبدالز غازی ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ کس طرح سے عبدالز غازی نے ایک اکیلی تنہا عبدالز نے پورے بھارتی بیڑے کو ممبئی کی مندرگاہ کے اندر بحصول کیے رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ نیول چیف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج ستمبر کا دن پاکستان نیوی کی تاریخ کا ایک ایسا سنیرہ باب ہے جو کہ ہمارے سر فروشوں کی لازوال قربانیوں اور جذبوں کی یاد دلاتا ہے پاکستان نیوی قصے میں ایک مضبوط بحری قوت کے طور پر آج جانی مانی پہچانی جاتی ہے اور گل کے دفاع کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور دور حاضر کے جدید جنگی تقاضل سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پاکستان نیوی کی جو کوششیں ہیں ایفرٹس ہیں وہ جاری دیں گی اور پاکستان کا جو خاص طور پر سمندری حدود ہیں میری ٹائم پرنٹیرز ہیں انہیں ہمیشہ مضبوط انہیں ہمیشہ محفوظ رکھا جائے گا جی بہت شکریہ سلمان عوان خصوص اسلام آباد سے ہم اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں شامل کریں گے یوم بحریہ پر وزیراعظم شہباز شریف وزیراعلا پنجاب بری امنباز وزیراعلا محسن اکوی سمیر دالہ حکام کے پیغامات پسیر آسم نے کہا کہ سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کی ثابت قدمی اور عظم بے مثال ہے پاک سرزمین پر بہنے والے پانی کے سفر کی کہانی دریاؤں کا سفر جو شمال سے شروع ہو کر جروب میں بحرہ عرب میں اتر جاتا ہے یوم بحریہ کے موقع پر پاس تارے بحر کے نام سے خصوصی پرومو جاری کر دیا گیا پرومو پاک بحریہ کے بحری سرحدوں اور پانیوں کی حفاظت کی عظم کا اظہار ہے گلگت کے پہاڑوں پر جو برف پگلتی ہے جو سندھ میں ڈھلتی ہے کوہسار اترنے میں جس ہاتھ کو چھوٹی ہے وہ ہاتھ ہمارا ہے ہم اس کے محافظ ہیں خوش آپ کے دہکاں کا جہلم کے دھاروں میں جو پیر اترتا ہے وہ پیر ہمارا ہے ہم اس کے محافظ ہیں وہ جل جو چناوی ہے ست لجھ ہے راوی ہے پنجنت کے رستے سے جب سندھ میں ملتا ہے ایک آنکھ جو مٹھن کوٹ میں اس جل کو تکتی ہے وہ آنکھ ہماری ہے ہم اس کے محافظ ہیں سکھر سے ہو کر جل تھٹھا کی دھرتی پہ شاہوں میں بٹھتا ہے ساگر میں گرتا ہے تو نگر نگر کی خاک اور خوشبو ساتھ ملاتا ہے مکران کے ساحل سے پرکیف ہواوں کی رودات سناتا ہے یہ دریا ساتھ میں خون پسینہ لی کر آتے ہیں ساگر کی لہروں میں جو رنگ رچاتے ہیں ہم اس کے محافظ ہیں ہم دیس میں بسنے والے ہر گھر کے محافظ ہیں ہم سر کو جھکا کے کہتے ہیں ساگر کے محافظ ہیں آج ستمبر یوم پاک بہریہ کے جس دن پاکستان نیوی نے شاندار کارنامے رقم کیے دشمن کا غرور سمندر برت کر دیا بولنیو سے اس موقع پر سپیشل ٹرانسمیشن پر بہریہ کی تاریخ اور کامیابیوں پر بھرپور جائزہ پیچ کیا ڈاکیومنٹری دکھائی کمانڈر محمد اسر جاویت اور کمانڈر عمران خان بول کے مہمان بنے تفصیل اس رپورٹ میں ملکی اداروں کی بڑی کامیابی انسانی سمگلی میں ملاوث بین اقوامی گروہ قانون کے شکنجے میں آ گیا گروہ میں افغانی اور بھاتی شہری بھی ملاوث سے مزمانے مزمان بچوں کو افواہ کر کے گردے نکالنے کے بعد مرنے کے لیے نالے میں پھینک دیتے تھے انٹیلیجنس اجنسیوں کی نشاندہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہم فتح انسانی سمگلنگ کا بین الاقوامی نیٹ ورک رنگ حدو پکڑا گیا نیٹ ورک سادہ لوح عوام کو بیرونہ ملک روزگار کے جہاں سے دے کر لوٹتا تھا ملزمان لوٹ مار اور دھوکدہی سے کروڑوں روپے لوٹ چکے ہیں منظم گروہ جالی دستاویسات کی تیاری میں وہاں رت رکھتا تھا انسان سمگلنگ کے گروہ کا اپنا پرنٹنگ پریس بھی تھا جہاں کئی ممالک کے جالی پاسپورٹ تیار کیے جاتے تھے گروہ دینی بنیادوں پر ظلم و ستم کی جالی گواہیاں بھی تیار کراتا تھا جالی گواہیاں بیرونہ ملک پنہ لینے میں استعمال کی جاتی تھیں بھارتی ایچینٹ مختلف ممالک سے اس نیٹ ورک کو جلاتے تھے گرفتار مسلمان سے دورانے تفتیش پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی ساسش بھی بے نقاب ہو گئی پاکستانی پاسپورٹ کو بدنام کرنے کے لیے بھارتی اور افقان شہریوں نے ساسش رچی وجرمانہ گروہ بے نقاب ہونے سے کئی پاکستانی اپنا سرمایہ اور عصد کھونے سے بچ گئے ہیں نیوز بولیٹنز افلوق کے لیے اتنا ہی مزید باقبر رہنے کے لیے وزید کر سکتے ہیں ماری ویب سائٹ polis.com دیکھتے رہیے بول سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے